اسلام علیکم ویڈیو آج کا جو سفر ہے یا آج کی ویڈیو کہہ لیں بہت ہی مزددار ہے کیونکہ آج میں نے سوچا تھا کہ میں جہاں جہاں جاؤں گی بہت ہی رکشے میں سفر کرتے ہی جاؤں گی بڑا ہی مزہ آتا ہے رکشے کی رائٹ میں جیسے آپ لوگ بھی اگر پاکستان گئے ہوں گے اور بیٹھے ہوں گے تو کھلی تازی ہوا اور اس وقت صبح گلہ تقریبا تائم ہو رہا تھا نو بج رہے تھے اور ہم نے سوچے کہ آج ہے تو ہلوہ پوری کہیں جا کے بیٹھ کے کھاتے کیونکہ بچے جب سے پاکستان آئے تھے تو ان کو ہلوہ پوری کا گریز تھا مرشللہ ان کو بہت زیادہ پسند آئی تھی تو ابھی صبح صبح میں جا رہی ہوں اپنے ہمی ابو کے ساتھ اور بچوں کو لکھے ہلوہ پوری کھلانے تو میں نے سوچے کہ انہیں رکشے میں جائے جائے تھا کہ بچے بھی آرام سے ہل جگہ آگے پیچھے دیکھتے رہیں اور ان کو بھی رکشے کے مزے آ جائے کیونکہ بچے جب اس میں بیٹھے تھے تو بچوں کو بھی بہت مزے آیا تھا تو ابھی میں جا رہی ہوں ہلوہ پوری کھانے اور یہاں پہ روڈز پہ گندگی ہے سب کچھ ہے لیکن اتنی اچھی دینری بھی ہے اور خاص تو ابھی مجھے کراچی کے بادل اتنے زیادہ اچھے لگتے تھے یہ دیکھیں کتنے زوردز بادل لگ رہے ہیں اور جب کیمرے سے ویڈیو بناو تو بہت ہی پیارا لگتا ہے چہل پہل لگی بھی ہوتی ہے لوگ اپنے کاموں پہ جا رہے ہوتے ہیں لپاک ہمارے ملک کو ترقی کی راہ پہ کامزن کرے اور یہ بھی جلدیس جلد ترقی آفتہ ممالک پہ شامل ہو جائے ہمارے ملک میں بہت ساری اچھی چیزیں ہیں بس اس کو صحیح طریقے سے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ بارش آج بھی تھا بارش کا تو بہت زبردست کسیم کا موسم ہو رہا تھا اور ہم آ چکے تھے اور یہی ہلوہ پوری آلو کا سالن تھا چنے کا سالن تھا یہ تھی جنبہ گرم پوریاں ابھی جب ویڈیو ایڈٹ کریں ہیں تو انہوں میں پانی آ رہا ہے اور جو ان کا حلوہ تھا وہ بہت زیادہ مزے دار تھا تو اوورال بہت شہی دیئے ہیں یہاں حلوہ پوری کھانے کا بہت ہی صاف ستری جگہ تھی آپ آرام سے فیملی کے ساتھ آکے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں حمزہ اور محمد ریان نے بھی خوب سارا انجوائی کیا تھا یہاں پہ آکے کھا کے اور پوریاں گرم گرم کھانے کا ہی مزہ آتا ہے گھر پہ بھی جو پوریاں آتی ہے مزہ تو ان کا بھی آتا ہے لیکن جو وہاں بیٹھ کے مزہ ہے اس کی بات ہی الگ ہے ہلوہ پوری کھانے کے بعد ہم بیکری کے اندر آ گئے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ قسم کی مٹھائیاں موجود تھی اس پر سے کتنی مٹھائیوں کے نام تو مجھے بھی نہیں معلوم ہوں گے تو بچوں کو یہاں آکے بہت اٹریکشن لگی تھی وہ کہہ رہے تھے ہمیں یہ والی کلرفل والی چاہیے یہ والی چاہیے اور پاکستان کی جو مٹھائیوں کی بات ہے نا وہ یہاں سعودیہ میں نہیں آتی وہاں کی ہر چیز میں بہت زائقہ ہوتا ہے اور یہ بیکری کا دوسرا سیکشن تھا ہر چیز یہاں پہ ایزیلی آویلیبل تھی اور یہ دیکھیں بہت سارا ہلوہ پوری لینے والے برس ہم جانتے ہیں جب کھڑے ہوتا ہے تو سب ہی در الائموں میں لگ کے ہلوہ پوری لینے جاتے ہیں اور یہ تھا اس وقت شام کا ٹائم میں اپنی بہن کے ساتھ قریبی میٹرو شاپنگ سینٹر جا رہی کی تو میں نے سوچا کہ ابھی بھی جاؤں گی تو پھر رکشے میں جاؤں گی تو یہ رکشہ نہیں چنگچی تھا جیسے کہ وہاں پہ چنگچی بھی بہت اچھے جلتے ہیں اور محصم بہت پیارا ہو رہا تھا ساری پرانی عادت آگا ہو رہی تھی کہ ہم جب چھوٹے تھے یا ہم جب کالج کے زمانے میں تھے تو ہم بھی ایسے ہی سفر کر کے جاتے تھے اور ابھی تو جو پرانی بسز ہیں جو ڈی سیون ڈیو یہ کر کیا ہوتی تھی وہ فینش ہو گئے ہیں بہت کم نظر آتی ہیں ہم نے تو ان بسوں میں بھی سفر کیا ہوا ہے کیونکہ کالج جاتے ہوئے جلدی جلدی چلے آتے تھے جس اس میں جدہ ملے اب یہ ہم آ چکے تھے اور سب سے پہلے میں نے آقا فیزی سوڈا پرائے کیا تھا جو کہ بہت ہی مزیدار کا تھا صرف ہنڈرڈ روپیز کا تھا لیکن بہت ہی اچھا سوڈا تھا بہت ریپریسنگ سوڈا تھا اب یہاں پہ میں آ گئی تھی مجھے تھوڑی جولری پسند آ رہی تھی یہاں پہ جولری کی بھی کالٹی اچھی تھی یہ سارے بیکس تھے یہ صرف میں نے بیکس دیکھے تھے اور اب جو ہے یہ جنہیں جمشید میں آ چکے ہیں لیکن جنہیں جمشید میں بھی میں نے دیکھ کی تھی چیزیں لیکن اتنا کچھ پاس پسند نہیں آیا تھا یہاں پہ بن سعید کا آٹلیٹ بھی تھا اور جو ہے سعید ونی کا آٹلیٹ بھی تھا بہت سارے باٹا کے ایڈن روپ کے سایا کے بہت سارے آٹلیٹ تھے تو مجھے جو تھوڑی بہت شاپنگ کرنی تھی وہ میں نے کری کالیکشن جے ڈاوٹ پہ بھی بہت زیادہ اچھی تھی لیکن مجھے ابھی وہاں سے خریدنا نہیں جا اور یہ تھا واپسی کا سفر آئی ہوپ آپ نے میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ انجوائی کیا ہوگا نیکس ویلوگ بہت کی خاص ہونے والے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں